عبارت نمبر اٹھارہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو تاغود شیطان بولنا جائز ہے معاذ اللہ تفسیر بلغت الحیران صفحہ تہلیس یہ بلغت الحیران اس سے پہلے بھی دکھا چکا ہوں جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا بعد میں پتا چلتا ہے جب بندے کر لیتے ہیں یہ وہی بلغت الحیران فی ربت آیات القرآن یہ گنگوہی صاحب کے شاگرد ہیں حسین علی وہاں بچنا والے جن کی یہ کتاب ہے کونسا صفحہ ہے صفحہ نمبر تہتالیس تہتالیس یہ صاف طور پر لکھا ہے یہ آیت لکھی ہے اس کے بعد اسمانہ بموجب تاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کو بولنا جائز ہوگا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اب تاغوت کس کو کہتے ہیں اس کی گواہی کے لیے بھی میں علماء دیوبن کی ہی پیش کرتا ہوں پہلے تو آپ نے یہ عبارت دیکھ لی بلغت الحیران صفحہ نمبر تہتالیس پوٹی تھری کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو کہہ رہے ہیں تاغوت ہیں یہ ایک کتاب دوسری دیکھیں مصباح اللغات یہ ڈکشنری ہے مکمل عربی اردو ڈکشنری لغات اور اس کو بھی تیار کرنے والے سابق استاد دارلون دیوبند اب الفضل عبدالحفیظ بلیابی صاحب مکتبہ برحان اردو بازار جامعہ مسجد دیلی سے یہ چھپی ہوئی ہے غالباً اس میں سن بھی ہوگا یہ تیرہ سو انتر انیس سو پچاس مطبوعہ ہمدرد پریس دیلی اور یہ انہوں نے دارلون دیوبند کے ہی نام اس کا انتصاب کیا ہے اس میں وہ تاغوت کے معنی انہی سے پوچھے جائیں یہ لیجئے جی یہ تاغوت کا لفظ آیا اس میں صفحہ نمبر چار سو اٹھاسی تاغوت ہر حد سے تجاوز کرنے والا بدی و شرارت کا سرغنہ شیطان معنی آپ نے سنے تاغوت کے معنی ایک تو یہ کہ بدی برائی اور شرارت کا سرغنہ یعنی سرغنہ کہتے ہیں لیڈر کو چیف کو گرو کو تو جو شرارت کرنے والوں کا سرغنہ ہو ہر حد سے تجاوز کرنے والا اور صاف طور پر لکھا ہے شیطان تو آپ اندازہ کرلیں جو نبی کے لیے شیطان یا شرارت کرنے والوں کا سرغنہ بدی کرنے والوں کا سرغنہ یا ہر حد سے تجاوز کرنے والا جو نبی کے لیے ایسا لفظ لکھے کیا وہ شخص مسلمان کہہ لاسکتا ہے کیا ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے تو ان لوگوں نے نبی کے لیے ایسے الفاظ لکھے ہیں اس کے بعد خود ہی گمان کر لیجئے وہاں دیکھ لیجئے کہ تاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کا لفظ صاحب لکھا ہے کہ بولنا جائز ہوگا اور تاغوت کے معنی بھی آپ نے ملائزہ کر لیے یہ ان لوگوں کا حال ہے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے